ایسا بھی ہوتا ہے شاہ جی ایک بندہ ایک کام اپنے شوق سے کر رہا ہے ٹھیک ہے لیکن اس میں ایکسپورٹ نہیں ہو پا رہا آگے نہیں نکل پا رہا وہ دوسری چیز بھی ٹرائے کرتا ہے کہ شاید میں اس میں ہو جاؤں اس میں بھی نہیں کر پا رہا میں سے کرنا پھر وہ ہی چاہتا ہے جو پہلے وہ چاہتا تھا لیکن وہ جو دوسرا کام ہے وہ بھی نہیں کر پا رہا لیکن کو یاد رکھو ہمیں کبھی رکھ کے بڑا بہور مشاہدہ کرنا چاہیے ہم نے کرنا کیا ہے اور کیا نہیں کرنا یہ جو فیصلہ ہے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا یہ بڑی زندگی آسان ہو جاتی ہے پرابلم کیوں ہوتی ہے لوگوں کی کہ بہت سے لوگ اور دوست ہمارے ایسے ہیں جو زندگی میں وقت پہ مناسب فیصلہ کرے نہیں پاتے جب فیصلہ نہیں کیا ہوتا تو پیشن کچھ ہوتا ہے اچھا جس کو پیشن کہنے لگے ہیں نا دیکھ لیجئے گا کہیں وقتی خواہش نہ ہو ایسی وقتی موٹیویشن نہ ہو بائی دیوے کوئی دو بندوں سے انسپائر ہو کے آپ نے دیکھا دیکھی کہ جی وہ ان کے گال لال ہے تو تھپڑ مار کے ہم یہ اپنے لال کر لیتے ہیں آپ نے جب بھی فیصلہ کرنا ہے تو ڈھونڈ کے تلاش کر کے محنت کر کے وقت لگا کے فیصلہ کرنا ہے کسی نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ فیصلہ کرنے سے پہلے سو بار سوچو لیکن فیصلہ کرنے کے بعد سر سٹ کے کام کرنا شروع کر دو پھر نہ سوچو پھر انرجی لگا دو اب جو پہلے کا وقت ہوتا ہے سوچنے کا ریسرچ کرنے کا ڈھونڈنے کا جاننے کا کہ واقعی یہ فیل ٹھیک ہے واقعی یہ کام کرنے والا ہے تو پتہ کیسے چلے گا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے میرے لیے ایک بات یاد رکھنا جس پیشن پروفیشن پہ ہم کہیں پروگرام کر چکے ہیں کئی سائنز ہیں میں کئی اس میں سے کچھ بتا دیتا ہوں یاد رکھیں کہ جب بھی آپ کسی کام کے لیے پیدا ہوئے ہوتے ہیں بنے ہوتے ہیں تو اس کام کی انرجی آپ کو گوڑ گفتڈ مل جاتی ہے جس کام کے لیے بنے ہوتے ہیں اس کام کو کرتے ہوئے ٹائم اور سپیس سے آؤٹ ہو جاتے ہیں جس کام کے لیے بنے ہوتے ہیں اس میں تو معافضے کی پرواب نہیں ہوتی کہتے ہیں کم آجائے میں نے تو کرنے ہی کرنا ہے میرا شوک ہے اس کے بعد جس کام کے لیے بنے ہوتے ہیں قدرت آپ کو اشارے ضرور دیتی ہے کئی سائنز آتے ہیں کچھ لوگ آتے ہیں کلک کرتے ہیں انسپائر کرتے ہیں کچھ فیلڈز اور اس کی باتیں کہیں نہ کہیں آتی ہیں جو انسپائر کرتے ہیں اور سب سے بڑھ کے یہ کہ کہیں نہ کہیں آپ کو قدرت اشاروں میں ٹریکس دکھاتی ہیں کہ اس کام کو اگر کر لوگے تو تم آگے نکل جاؤ گے وہ جو اشارے ہوتے ہیں جو ان کو پڑھ لیتا ہے جان لیتا ہے وہ گروہ کر جاتا ہے ایک بڑی اچھی کتاب ہے دی ہیرو کے نام سے یہ رونڈا وائرنڈ کی کتاب ہے اردو میں ترجمہ بھی ہو چکی ہے اور اس کتاب میں فلسپائی یہ ہے کہ وہ لوگ دنیا میں جنہوں نے بڑے بڑے کام کر کے دکھائے انہوں نے ان اشاروں کو ڈی کوڈ کر لیا انہیں سمجھ آگئی قدرت انہیں کیا بتانا اور کیا سمجھانا اور کیا دکھانا چاہیے اچھا شاہ جی ایسا ہے کہ آج کے دور میں جو نسل سوچتی ہے وہ یہ ہے کہ صرف پیسہ جمع کرنا ہمارا مقصد ہے کیا یہ صحیح ہے ایک بات یاد رکھئے کامیابی صرف پیسہ اکھٹا کرنا نہیں ہے کامیابی چھ سات چیزوں کا نام ہے معاش اچھی ہونا ایک حصہ ہے صحت اچھی ہونا بڑی ضروری ہے کامیاب ہونے کے لیے آپ کے ریلیشنز اچھی ہونا آپ کے معاملات اچھی ہونا آپ کی کوئی سرویس ہونا آپ کو ڈیلیور کر رہے ہیں آپ روحانی طور پر مضبوط ہیں مذہب میں آپ کا ایمان مضبوط ہے آپ بڑے امیر انسان ہیں آپ اپنے پوٹینشلز کو انرڈیز کو بہترین استعمال کر رہے ہیں آپ سے کامیاب کون ہو سکتا ہے تو کامیابی صرف ایک چیز نہیں ہے کامیابی کئی چیزوں کا مجموعہ کا نام ہے موسیقی